یا کہا کہ یہ کنوچ کا جو اتر ہے یہ کنوچ کا اتر آپ کو دے رہے ہیں اور اس لیے آج دیش میں آپ کو ہاتھ مجبوط کرنے کی ضرورت ہے کس کی ضرورت ہے ہاتھ مجبوط کرنے کی بہن ماہ عدی جی، اکھلیش یادر جی ان لوگوں کی سماجوادی پارٹی اور بہوجن سماج پارٹی جو انوٹھا ایک سنگم ہوا ہے جس طریقے سے آج دونوں لوگ مل کر کے دونوں پارٹیاں مل کر کے کندے سے کندہ لگا کر کے کھالی اتر پردیش میں ہی نہیں مدر پردیش میں، اترہ کھند میں اور مہاراشت میں اور ان پردیشوں میں ایک ساتھ آج اکٹھا ہو کر کے موجود ہیں انہوں نے اپنی چھاپ چھوڑنے کا کام پورے دیش میں کرنے کا کام کیا ہے اور یہ مان کے چلیے اتر پردیش اتر پردیش جو ہے وہ دیش کو دشا دکھاتا ہے اور اب کی بار اتر پردیش میں کنوچ ایک ایسا ستھان ہے جس میں آپ جو اس دیش کا کیپٹل ہوا کرتا تھا تو اس میں آپ کو پوری امید ہم کو یہ ہے کہ اب کی بار بہو جن سماج پارٹی کا ایک ایک ویکتی جو نردیش ہے بہو جن سماج پارٹی کی مکھیا کے بہن مائتی جی کے اتر پردیش میں جہاں سے بھی سماج وادی پارٹی کے لوگ چناؤ لڑا رہے ہیں بہو جن سماج پارٹی کا ایک ایک کارکرتا وہاں پر چناؤ خود لڑا رہا ہے وہ اس طریقے سے چناؤ کے میدان میں مدد کرنے کا کام کرے گا جس سے کی اسی سیٹوں پہ اگر ہمارا گڑ بندن ہے تو اسی کی اسی سیٹیں اس گڑ بندن کو ملنی چاہیے اس دیشان لڑیش کے ساتھ ہم لوگ لڑا رہے ہیں اور یہی آپ جانتے ہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کے سیوگیوں کا پورے دیش میں آج ان کے نین دڑ گئی ہے ان کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ اتر پردیش کی کون سی سیٹ وہ جیت سکتے ہیں میڈیا کے لوگوں سے وہ جب بات کریے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ بتا دیجئے کون سی سیٹ میں بھارتی جنتہ پارٹی جیت رہی ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہی بتا دیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ بتا دیں کہ اگر کون سی سیٹ ایک سیٹ گنا دیں جس میں وہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ جیت جائیں گے کوشش تو ہر جگہ کر رہے ہیں لیکن اب کی بار آپ کو ہم بتا سکتے ہیں کہ کنو چھوڑیے لکھنو چھوڑیے گازیاباد چھوڑیے نویڈا چھوڑیے ان سب میں تو ہم لوگ جیتی رہے ہیں لیکن کانپور بھی جیت رہے ہیں بنارس بھی جیت رہے ہیں کنو تو جیتی رہے ہیں لکھنو بھی جیت رہے ہیں اور جب لکھنو کانپور اور وارانسی سے جیتیں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اب کی بار بھارتی جنتہ پارٹی کی جو یہ سرکار آج جس طریقے سے آج اس نے اپنا گریبوں کو پریشان کرنے کا کام کیا ہے ویروڈیوں کو پریشان کرنے کا کام کیا ہے سب سلسہوں کو برباد کرنے کا کام کیا ہے ان کے گنے چھنے دن رہے گئے ہیں اور ان گنے چھنے دنوں میں صرف تئیس مائی تک کے دن بچے ہیں تئیس مائی کو ان کی بیدائی ہے اور تئیس مائی کو یہاں سے بیدہ ہو جائیں گے اس دیر سے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آج آپ کے بیچ میں آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ دن آئیں اور یہ ڈیڑھ مہنہ بیٹے اور اس ڈیڑھ مہنے کے بیٹنے کے بعد آپ ان لوگوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھیں لیکن آپ یہ مان کر کے چلیے کہ اب ڈیڑھ مہنے کے انتظار کی بات نہیں ہے یہ باہر ہو گئے ہیں بس خالی اناؤنسمنٹ ہونے کی ضرورت ہے اور اس کا ایک اوفیشل اناؤنسمنٹ ہونے کی بات رہ گئی ہے ورنہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار یہاں سے بھیدہ ہو چکی ہے اور اب میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے کیونکہ آپ کے کنوج کی جو سانسد ہیں جو آپ کی پریسانسد ہیں جن کو آپ نے دوبارہ سانسد بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے وہ بھی آپ کے بیچ میں پہنچ گئی ہیں اور اس لئے میں چاہوں گا کہ ان کے آنے کے لئے جب وہ منج پہ آئیں تو آپ ضرور ان کا سواگت کریے اور انہی باتوں کو کہتے ہوئے میں اپنی بات یہی سماپ کرتا ہوں جائے بھیم جائے بھارت ہلو ہمارے بیچ مانی سانسد مہوزیہ جی آ چکی ہیں تعلی بجا کر ان کا سواگت کریں اور پارٹی کے راشتری مہا سچیب پروفیسر صاحب بھی ہمارے بیچ آئیں ہم سب لوگ سواگت کرتے ہیں دیمپل یادو جندہ بات عکلیت یادو جندہ بات دیمپل یادو جندہ بات پروفیسر صاحب جندہ بات دیمپل یادو جندہ بات جائے بچان جندہ بات جائے بچن جندہ بات ڈیمپل یدو جندہ بات جوردار تعلی بجا کے شاگت کرو دونوں ہاتھوں سے جوردار تعلیوں کے ساتھ میں جوردار تعلی بجا کے شاگت کریے ڈیمپل یدو جندہ بات 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 اب ہم راج سبہ سانسد سریمتی جیہ بچن جی سے انڈروت کریں گے کنیوج کی جنتہ کو سمبودھت کرنے کا کار کریں جیہ بچن جی دنیا کے سپر اسٹار مانی امتہ بچن جی کی پتنی ہے جو ارزاد تعلی بجا کے کنیوج کے لوگ ساگت کریے نمسکار آپ سب کو نبراتری کی شب کامنا ہے اور آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے ڈمپل کو آج کے دن کی بہت بہت بدھائی شب کامنا ہے اور آشیرواد دھنیواد اب میں آمنتیت کرتا ہوں سماجبادی پارٹی کے راشتری مہا سچیب اور راج سبہ سانسد مانی پروپیشت صاحب کو وہ آئیں اور اپنی بات رکھیں جو ارزاد تعلی بجا کے سواگت کریے مانی پروپیشت صاحب کا پارٹی کے راشتری ادھیک جی یہ جو نعرے لگا رہا ہے سب نے چہرہ دیکھ دیا آپ کا آپ کا چہرہ سب نے دیکھ دیا ہے کرپیشت کریں کرپا ساند ہو جائی ہے ساند ہو جائی ہے آپ کو سب پہنچان گئے آدھینی ادھیک جی مانی ستیس مصرہ جی آدھینی جائی وچن جی یہاں کے لوکپریشت سانسد اور اگلے چناؤ کی پتیاسی سیمتی ریمپل جی ہمارے سبی برش نیتا گن بہنوں اور بھائیوں نوجوان دوستوں دوہزار انیس کا چناؤ ایک منٹ سنیے گا ایک منٹ کیبل دوہزار انیس کا چناؤ یہ جو نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ان کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے تیس مئی کو اگر موڈی ہٹتے ہیں تو آپ کے بھاگی پر جو تعلہ لگا ہوا ہے وہ کھل جائے گا اور اس لیے ہر ہندوستانی کی کندوج کے ہر ناغرک کی یہ جمعیداری ہے کہ یہاں سے ڈیمپل یادب کو اور جہاں ہمارا امیدوار نہیں ہے وہاں ہمارے گھٹواندن کے پتیاسی بہوجن سماج پارٹی کے پتیاسیوں کو یہاں سائیکل کا بٹن دوائیں اور جہاں بی ایس پی کا امیدوار ہے وہاں ہاتھی کا بٹن دوائیں ہمارے دونوں نیتاؤں نے سری اکھلیش سیادب جی نے بین مایابتی جی نے یہ کہا ہے کہ جو بسپا کا امیدوار ہے اکھلیش جی نے کہا وہ ہمارا امیدوار ہے بین جی نے کہا وہ ہمارا امیدوار ہے اب کی ایک ای چنن ہوگا مصین پہ دو نہیں ہوں گے یا تو سائیکل ہوگا یا ہاتھی ہوگا یہاں سائیکل ہے سائیکل کا بٹن دوائیے اور پان سال میں جتنا گڑبڑیاں ہوئی ہیں جتنا جھوٹ بولا گیا ہے جتنا آج بھی ٹی وی پہ چلنا ہے نہ پندے لاکھ آئے نہ اچھے دن آئے اور کتنے ہوایی چپل بالے ہوایی جہاز پہ اڑے بولو تو یہ بتاو اپنی اپنی پولنگوں کو نبی پرسنٹ کروگے کی نہیں اور اس سے اوپر دیکھئے ہاتھ اٹھا کے بادہ کر رہا بادہ کھلا پیمت کرنا ہاں گٹھ بندن کو اب پرنوج کی جنتا جی نے تیسری بار سانسا بھیجنے جا رہی ہے سریمتی ماننی ڈیمپل یادو جی سے ہم انڈوڈ کریں گے آئیں اور ہم لوگوں کو سمجھتے ڈیمپل یادو جندہ بات ڈیمپل یادو جندہ بات تالی بجا کے دونوں ہاتھوں سے چاگت کریے آدھرنے 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 جی آدھرنے آدھرنے جی احمد حسن جی کرموہ نائنندہ جی منچ پر اپستت سبھی سماجوادی پارٹی کے نیتاگر اور جتنے بھی ہمارے یوہ کارکرات یہاں پر اپستت ہے ہمارے کسان بھائی ہماری ماتائے بہینے جو کم سنکھیا میں ہیں کیونکہ آپ یوہ لوگ سب آگے آگے ہیں میرا ماننا ہے کہ محلاؤں کو آگے جگہ دینی چاہتی تھوڑی سی سبھی نوجوان ساتھی سبھی پترکار بندو جو آج یہاں اپستت ہے آپ سبھی کو سب سے پہلے میں دھنیواد دینا چاہوں گی اور وشیش روپ سے کنوچ کی جنتہ کو دھنیواد دینا چاہوں گی جو آج یہاں پہ آئی ہے اور ان کا ابھار میں ویق کرنا چاہوں گی کیونکہ انہوں نے دو بار سماجوادی پارٹی کو اور مجھ کو یہاں سے سانسد بنا کے بھیجا ہے اور میں سمجھتی ہوں جب آج میں نمانکن بھر کے آئی ہوں تو آپ سب کا آشرباد اور شب کامنائے سماجوادی پارٹی کے ساتھ ہے اب تو اب تو گڑ بندن بھی ساتھ ہے اور جیسا کی شریر رام گپال چاجہ جی نے کہا ہے جہاں جہاں سماجوادی پرتیاشی کھڑے ہوئے وہاں وہاں میں سماجوادی پارٹی کو جتانہ ہے اور جہاں جہاں بسپا کے کانڈیڈیٹس کھڑے ہوئے ہیں وہاں وہاں میں بسپا کو بھاری متوں سے جتانہ ہے کانڈوج سے سماجوادیوں کا بہت گہرا اور پرانا رشتہ رہا ہے اور جو سممان کانڈوج نے مجھ کو دیا ہے اور اکھلیش جی کو دیا ہے اس کا میں ابھار بیٹ کرتی ہوں اور یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح اس چھیتر کا وکاس لگاتار پچھلے پندرہ بیس سالوں میں ہوتا آیا ہے آگے بھی پندرہ بیس سالوں تک ہوتا رہے گا اب جتنی ہماری تھوڑی بہت ماتا یہاں موجود ہیں اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ ہیں جن کے بچے ہیں تو میں پوچھنا چاہوں گی یہاں پہ جتنے بھی لوگ بھرستت ہیں کیا کیونکہ میں خود ایک ماں ہوں تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو چوکیتار بنانا چاہتے ہیں آج ہی کل ہی UPSC کا result آیا ہے تک ہمیں استراغی ہمیں استراغی ہمیں استراغی کل ہی UPSC کے result آئے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بچے ادھکاری بننے جا رہے ہیں تو جو لوگ مانتے ہیں کہ دیش کے وہ ہر بچے کو چوکیتار بنانا چاہتے ہیں تو میں کہنا چاہوں گی وہ سراسر غلط ہے ہمیں چاہیے ایک اچھی سرکار کو چاہیے کہ وہ شکشہ کی طرف بچوں کے دھیان دے انہیں ایسے افسر دیں جسے کہ وہ خود پڑھ لے کے اپنے پیروں میں کھڑے ہو سکے اور اسی کے ساتھ دو ہزار سترہ میں جب نوڈ بندی ہوئی تھی تو کہا گیا تھا کہ اس سے آتنگوات ختم ہو جائے گا نقسلوات ختم ہو جائے گا کالادن ختم ہو جائے گا لیکن آج سب سے زیادہ اگر آتنگوات کشمیر میں ہے اور روز ہمارا ایک نوجوان روز ہمارا ایک جوان فوج کا جوان روز ایک شہید ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتی ہوئی ہے موجودہ سرکار کی ناکامی ہے کہ روز پلواما کی گھٹنا بہت ہی دکھدائی بہت ہی بہت دکھدائی تھی لیکن پلواما کی گھٹنا کے بعد بھی لگاتار ہمارے جوان وہاں پہ شہید ہو رہے ہیں لگاتار آتنگوات بڑھ رہا ہے اور موجودہ سرکار کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کی سرکار جب سے آئی ہے ہمارے شہیدوں کی شہادت میں بھڑوتری لگاتار ہوتی رہ رہی ہے اب مہیناؤں کے ساتھ لگاتار اتر پردیش میں اپرات بڑھ رہے ہیں دوہزار سترہ سے آج دوہزار انیس ہے اس سرکاروں نے نہ کیندر کی سرکار نے اور نہ راجے کی سرکار نے کچھ کیا ہے اور لگاتار اور کل تو مطرہ کی گھٹنا ہی آپ جانتے ہوں گے کہ سرک مہینہ کانسٹیبل کے بار تیزاب ڈال دیا گیا اس کو جھلسہ دیا گیا تو ایسی ناکارہ سرکار کو میں سمجھتی ہوں ہم سب ملکے ہٹانے کا کام کریں گے اور ایک اور اس دیش کو ایک نئی دشا اور اس دیش کو ایک نئی دشا اور ایک واتاورن دینے کا کام کریں گے اور جھوٹے وادو والی سرکار کب جانے کا سمیں آ گیا ہے میں آپ سبھی سے پوری امید کرتی ہوں مجھے پوری امید ہے کہ اس بار زیادہ سے زیادہ لوگ آپ بٹن دبا کے سماجوادی پارٹی کو وجائی بنائیں گے اور میں وشیش دھنیوہ دینا چاہوں گی میں وشیش دھنیوہ دینا چاہوں گی مائیواتی جی کا اور شہسی صندرمشرا جی کا جو آج یہاں پہ آپ آئے ہیں اپنا سمیں نکال کے یہاں پہ آکے ہمارے کارانوکرم میں آپ نے اپنے اپستی دی ہے میں آپ کا ابھار اور دھنیوہ دیتی ہوں اور آپ سبھی کا جو سبھے سے آپ رکے ہیں آپ سبھی کو بہت بہت دھنیوہ سبھے سے آپ سماجبادی پارٹی کے راستی ادھیکشن سب کے کروڑوں نوجبانوں کسانوں کے مسیحہ ماننی اکلیس یادو جسے انروت کر رہے ہیں اکلیس یادو سبھا کے آدھنی ادھیک جی اور منچ پر ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے راستی اے پرموک راستی مہا سچیب جی آج کنیوج میں اپسیت بہت سماجباری پارٹی کے مہا سچیبادی ستی مشا جی آدھنی احمد حسنزاب جی اور منچ پر اپسیت بہت سماجباری پارٹی کے پردیس کے ادھیکش کشوا جی جن کے پنڈال میں ہم اور آپ سب بیٹھے ہیں جس اسطحان پر ہم لوگ ہر بار چناؤ کے سمیں پر اکھٹا ہوتے ہیں منو جی اور ہماری سماجباری پارٹی کے سبی پدادکاری سبی نیتا جی لاد دیکش منہ دروگا جی سماجباری پارٹی کو اپسیت سبی ہماری نیتا گھر اور اس کارکم میں اپسیت بڑی سنکھا میں اور ساتھی ساتھ آپ کے جو سو سا کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جو سو سا بتا رہا ہے کہ جس سمیں مددان ہوگا تو یہاں سے اعتحاس بوٹوں سے ڈمپل یاد جیت کر جائیں گے یہ چناؤ یہ چناؤ دیش کا چناؤ ہے یہ کنوچ کا چناؤ تو ہے لیکن یہ دیش کا چناؤ ہے اور دیش کا چناؤ میں اس لئے کہ رہا ہوں دیش کا چناؤ میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج برطانوان میں سرکار ہے اس نے دکھ تکلیف دی ہے جنتا کو پریشان کیا ہے ان جنتا کے ساتھ دھوکھا کیا ہے جنتا کو گمراہ کرنے کا کام کیا ہے جنتا پارٹی کے لوگ ایک سمیہ پر کہتے تھے کہ اگلے پچاس سال تک کوئی سرکار نہیں آئے گی کیون بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار رہے گی لیکن جب سے بہو جن سماج پارٹی اور سماج پارٹی کا گھڑ بندن ہو گیا ہے جب سے بہو جنتا رن آدھنی علمہ مرشا جی کو بھی آپ لے کر آئے ہیں آپ کوئی طاقت نہیں روک سکتی سماج بادی پارٹی کو احتی ہاسک بوٹوں سے جیتنے کے لیے یہ آپ کا رشتہ جانے کتنا گہرا رشتہ ہے کنوز سے آپ نے اپنا رشتہ بتایا گہرا رشتہ ہے آپ کا سمان لیکن ہم سماج بادی لوگوں کا بورٹ کا رشتہ ایسا ہے اور سماج بادی وشا دھارہ کا وراث کا رشتہ ہے کہ ایک بار ڈاکٹر لویہ جی کو جتایا اور آج سک سماج بادی پارٹی کو یہاں کی جنتہ جتا رہی ہے آپ کا گہرا رشتہ ہے ہمارا وشار وں کا رشتہ ہے اس کنیوز کی جنتہ سے اور جہاں وشار مل جاتے ہیں وہیں گہرا رشتہ بنتا ہے جہاں وشار نہیں ملتے وہاں گہرا رشتہ نہیں بن اور اسی لئے یہ گھڑ بندن دو دلوں کا تو ہے لیکن یہ وشاروں کا بھی گھڑ بندن ہے یہ زمین پر جو کار کرتا ہیں ان کا ملن کا بھی یہ گھڑ بندن ہے سفہ و بسوہ مل گئی تو اتف دیس میں کیسا بدلا آیا ہے آپ جانتے ہوں گے ایک مٹ اور ایک بابا جی جو مکھی منتری ہیں ہمارے ان سے اچھا مکھی منتری کوئی ہو نہیں سکتا گھڑ بندن ہوا وہ اپنی سیٹ نہیں بچا پائے گھڑ بندن ہوا سیٹ کھو دی اور ایک اور دوسرے جو اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایک دوسری سیٹ اور جو اپنے آپ کو سٹار بیک وڑ کہتے تھے سٹار بیک وڑ کہنے کو تو وہ اپن مکھی منتری ہیں لیکن ایک بار اس گلتی سے کرسی پہ بیٹھ گئے تھے دوبارہ اس کرسی پر نہیں بیٹھ پائے ایسے آپ کے سٹار بیک وڑ اس لئے یہ گڑوندن کیول بشار دلوں کا نہیں ہے یہ جنتہ کا سنگم ہے اور میں نے کئی موقعوں پر کہا یہی گڑوندن ہے جو دیش کی راجنی کو دشا جن دنے والا ہے جو بات کبھی ڈاکٹر بھیم را امید کر جی اور رام انہوں لویا جی سے شروع ہوئی تھی اگر اتحاس کے پنے ہم پلٹ نے اور راجنی کے اتحاس کے پنے اگر ہم پلٹ کر کے دیکھیں یہ وہی گڑوندن ہے آگے بڑھنا چاہتے تھے لیکن سمیں نے انہیں موقع نہیں دیا لیکن وہی گڑوندن ایک بار پھر بنا تھا اس سمیں نیتہ جی سورگی کاشی رام جی نے مل کر اس گڑوندن کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے اس لئے جو ڈاکٹر بیمرا عمید کر جی ڈاکٹر رام انہو لویا جی جو سدھانت کو لے جانا چاہتے تھے انہی سدھانتوں کو آدھری مائبتی جی اور ہم سماج بادی لوگوں نے مل کر زمین پہ ہوتانے کا کام کیا ہے یہ پردان بنتی شی تو پیڑ دھوتے رہے ہم اور آپ پیڑ دھونا دیکھتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نوجوانوں کی نوکری بھی دھو دیں کسی کو نوکری ملنے والی نہیں ہے ہمیں اور آپ کو اجاز دیا کی بولٹ ٹرین آئے گی بولٹ ٹرین اور بولٹ ٹرین کس کے لئے بنانا چاہتی تھی بھارتی جنت پاٹھی بولٹ ٹرین بنانا چاہتی تھی ہیرے کے جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ہیروں کا جو کاروبار ہوتا ہے ہیروں کا کاروبار جو سورت سے لے کر ممبئی کے بیچ میں ہے جو گشار سے لے کر مہار آس میں ان کے لئے بولٹ ٹرین بن رہی تھی لیکن بولٹ ٹرین نہیں بنی ہم سماج بادیوں نے کہا کہ ہمیں بولٹ ٹرین کی جرورت نہیں ہے ہمارے جوانوں کو بولٹ ٹرین کی جرورت ہے آج ہم سے آپ سے اگر ان کے خلاب کوئی بات کہ ڈیمبل کے پریوار میں اتنے لوگوں پر سارٹیفیکٹ ہے فوج کا کہ آپ حساب کتاب لگا لو آپ کے پاس کسی پہ نہیں ملے گا یہ دیش کا چناؤ ہے یہ دیش کو ترقی کے راست پہ لے جانے والا چناؤ ہے جب ہم دنیا میں دیکھتے ہمارا دیش کہاں ہے ہمارے پردان منطری جی کہتے ہیں کہ بھارت کو ہم نے گلوبل سٹینڈنگ بڑھا دی ہے دنیا میں ہم نے رجانے کہاں بھارت کو کھڑا کر دیا ہے لیکن حقی کر لئی بہت خوش حالی ہو گیا ہے لیکن آج بھی ہم لوگ گریبی میں ہیں ہمارا کسان دکھی ہے نوجوان کے پاس کوئی نوخری کے افسر نہیں ہے یہ ہمارے نوجوان اگر سپنا دیکھنا چاہیں کوئی تو وہ سپنا بھی نہیں پورا کر سکتے ایسی استطیق پیدا کر دی ہے جو ہمارا دیش آگے بڑھ رہا تھا اس دیش کو پیشے کر دیا اگر آکڑے نکالیں آج تو ہم بھوکمری میں آگے ہیں ان دیش کے برابر ہو گئے سومالیا ایتھوپیا کے برابر ہم ہنگر انڈیکس میں پہنچ گئے بیماریاں اٹھا کر دیکھیں تو بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں کینسر میں ہم آگے ہیں ہارٹ کی بیماری میں ہم آگے ہیں یہ پانچ سال میں نجا نے کتنے پیچھے چھوڑ دیا اور جو بدلاو لانا تھا وہ بدلاو نہیں آیا ہے جو خوش آلی آنے تھی وہ نہیں آئی ہے یہ پہلی سرکار ہے جس نے وعدے کے خلاف کام کیا ہے کوئی سرکار ایسی نہیں جو اپنے وعدے کے خلاف کام کرتی ہو یہ بھارٹی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے جو وعدہ کرتی اس کے خلاف کام کرتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کروڑوں نوکری دیں گے انہوں نے کروڑوں نوکری نہیں دیں جی ایس ٹی لاغو کر کر کے اور نوڈ بندی کر کر کے کروڑوں نوکری چھل لیں کہتے تھے ہم کسانوں کی آئے دوگنی کر دیں گے ہم پوچھنا چاہتے ہیں بتاؤ کتنے کسانوں کا آلو کھریدا ہے کوئی ہمیں کسان بتا دے جس کا ایک کلو آلو بھی سرکار نے کھریدا ہو ہم اپنے کنوج کے ان سماج بادی ساتھیوں کو اور کسان بھائیوں کو بدھائی دینا چاہتے ہیں جو آلو لے کر کہ یہاں سے نکلے جس سمیں سڑ گئے تھے آلو کول سٹور میں ہمارے کسانوں کو خیمت نہیں ملی کنوج کے ہمارے کل کرتا تھے کسان بھائی تھے جو کسان بھائی یہاں سے نکلے ایکس پیس جلدی پہنچ گئے لکھنوں میں اجالہ نہیں ہوا تھا وہ راستہ بھول گئے انہیں جو جو بیلڈنگیں بڑی دکھائی دیں ان کے سامنے آلو فیک دیا اور جب پرساسن کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کچھ گورنر ہاؤس کے سامنے آلو پڑا ہے کچھ مکھ منتری جو بیدھان سوا کا سامنے ان کی ہاں جو آلو فیکے تھے وہ آلو انہوں نے اپنے مکھندری آواز میں بنوا لی یہ دوبارہ آلو دکھائی نہیں دی ہوا آلو کے حالات کیسے سوچو آپ یہ سڑک بنائی اس لیے کہ کسانوں کا سامان بزار تک جلدی پہنچ جائے سڑک پر آپ چلیں گے تو آپ جانتے ہوں گے سڑک کس کی ہے یہ سڑک پہ چلو تو یاد آئے جیسے عطر کی یاد آتی ہے خوشبو کی ویسے سڑک پہ چلنے پر یاد آتی ہے کہ سڑک ہے تو سماج بادیوں جیسی ہے اور ایسی سڑک بنائی جس میں ہوا ایجاز اتر گئے اور دو سال میں بتاؤ بھارتی جنتہ پارٹی نے کچھ کام کیا ہو تو بتاؤ گاؤں میں ایک بیماری ہوتی ہے گلا گھونٹو بیماری بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی کام روکو بیماری ہے کام روکو بیماری منڈی بن رہی تھی منڈی کا کام روک دیا اتر کا بڑا پلان لگا ہم فرانس سے لے کر آئے تھے جو دنیا کی اتر کی راز ہنی ہے اگر فرانس کو اپنے ایک شہر پر گھمن ہے گرب ہے کہ ان کا شہر سب سے زیادہ خوش بو اتر پیدا کرتا ہے تو بھارت کے لوگوں کو بھی اپنے کندوج پر گرب ہے کہ سب سے زیادہ خوشبو اگر کہیں سے آتی ہے تو کنو سے خوشبو آتی ہے وہ کار کھانا روک دیا سماج بادیوں نے پل بنائے گنگا پہ پل بن گیا اور جن ساتھیوں نے دیکھا ہوگا بار آئی ہوگی پانی زیادہ رہا ہوگا لیکن سماج بادی سرکار میں جو پل بن رہا تو اس کا کام نہیں رکھا ایک سال کے اندر پل بن کے تیار ہو گیا ہمارے